چودہ سو اٹھانوے ایسیوی میں سب سے پہلے واسکوڈی گاما اور اس کے روفاقہ انگریزوں نے ہمارے ملک کی سرزمین کو اپنے ناپاک پدموں سے آرودہ کیا اور ناپاک کیا جب وہ دنیا کے سفر پر نکلا اور افریقہ کے سمندر میں جب دریائی سفر کر رہا تھا تو کنارے سے گزرتا ہوا اور سمندری راستے سے ہوتا ہوا وہ ہندوستان پہنچا تو سب سے پہلے واسکوڈی گاما اور اس کے ساتھ جو انگریزوں کا قافلہ تھا اس نے ہندوستان کو دریاز کیا یہ ہندوستان انگریزوں کی آمد سے پہلے سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا اللہ جلالہ وعمنوالہ نے یہاں ہر طرح کی دولتوں سے یہاں کی عوام کو مالہ مال کر رکھا تھا یہاں سونے چانی ہیلے جوارات اور تین کی دھاتیں تو گہتاد اور کثیر تعداد میں پائی جاتی تھی یہ زمین ہندوستان کی زرخیص تھی ہر طرح کی یہاں پیداوار ہوتی تھی یہاں کے لوگ سنت و حرفت میں کماز رکھتے تھے یہاں کی تجارت بڑی عالم پیمانے پر تھی یہاں ہر اعتبار سے یہ ملک طرف پر یافتہ تھا اور اتنی دولت تھی یہاں اتنی دولت تھی کہ انگریز راج اپنے ان کے مو سے راج ٹپکتی تھی اور للچائی ہوئی نگاہوں سے ہندوستان کی طرف وہ دیکھتے تھے جب مبدونیا کا سکندر عظم دنیا کو فتح کرنے کا خواب لے کر اور اپنے دل میں اس کے جذبات لے کر نکلا ہے اور اپنی فوجوں سے روندتا ہوا ملکوں کو ایران کو فتح کرتا ہوا ہندوستان کی طرف روک کرتا ہے تو اس نے اپنی فوجوں سے یہ کہا تھا کہ اب ہم اس ملک کی طرف سفر کر رہے ہیں جو دولت کے اعتبار سے سنیرہ ملک ہے جو سونے کی چڑیا ہے تم نے جو دولت ہیرے جواران اور مال کی بہتات اور کسرک ایران میں دیکھی ہے ہم اس ملک کی طرف جا رہے ہیں ہندوستان کے ایران اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے کہاں کا سکندر عظم اور ہندوستان مشرق میں لیکن دور دور تک اس کی دولت مندی کا شہرہ اور چرچہ تھا یہاں یہ علاقہ اتنا زرخیز تھا اور خاص طور سے بنگال کا علاقہ اتنا زرخیز تھا کہ ہر طرح کی وہاں پیداوار ہوتی تھی وہاں کے لوگ بے پناہ خوشحال تھے وہاں کبھی انہوں نے قہد کا نام نہیں سنا تھا بھکمری ان کے پاس سے گزری نہیں تھی ارزانی اور سستائی اتنی تھی اس قدر تھی کہ تقریباً دو روپے کے اندر سو بچھلیاں ملتی تھی ایک آنے کے اندر تقریباً اٹھائیس ٹن کے آس پاس ان کو غلہ نصیب ہو جاتا تھا ایک آنے میں اس زمانے میں ایک آدمی اتنی عیش کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا تھا کہ آج ہزاروں روپے کے میں بھی اتنی عیش پرستی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا آپ اندازہ لگا سکتے ہو اتنے دولن منت ہیں یہاں کے کہ صرف بنگال کے جگت سیٹھ اور جگت بنیے ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ انگلینڈ کے بینک آف انگلینڈ کے پاس بھی اتنی دولت نہیں تھی انگلینڈ کا سب سے بڑا بینک آف انگلینڈ ہے تو صرف بنگال کے جگت سیٹھ تھے ان کے پاس اتنی دولت تھی آج یہاں کی دولت مندی کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے دولت مند تھے صرف ایک صورت کا تاجر تھا جس کا نام تھا عبدالغفور سیٹھ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ ایشٹ انڈیا کمپنی کے پاس پوری ایشٹ انڈیا کمپنی کے پاس بھی اتنی دولت نہیں ہندوستان کے ایک سیٹھ کے پاس جو گجرات کر رہنے والا تھا اتنی دولت کا مالک تھا اس کے علاوہ پورے ہندوستان میں اور یہ متحدہ ہندوستان تھا جس کے اندر بہت سارے ممالک جو بات میں تقسیم ہو گئے یہ سب ہندوستان کے اندر تھے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حمل کو کتنا مالدار بنایا تھا ہر اعتبار سے یہاں کی سنت و حرفت عالی پیمانے کی تھی یہاں سود اور یہاں کے سودی کپڑے یہاں کے پارجہ باق اور کپڑے بننے والے اتنی سنت اور حرفت میں کمال رکھتے تھے کہ سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر ملائم اور نفیس کپڑا ہندوستان کا سمجھا جائے تھے انگلینڈ کی اور لندن اور یورپ کی شہزادیاں ہندوستان کے بنے ہوئے کپڑے کو زیب تن کر دی گئیں اور اس پر فقر محسوس کر دی گئیں اور یہاں کی بنی ہوئی چیزیں پوری دنیا کے اندر یورپ اور انگلینڈ اور کہاں کہاں سپلائی ہوئی یہاں علم کا اتنا چرچہ تھا اتنا چرچہ تھا کہ صرف بنگال کے اندر اسی ہزار کے پہی مدارش تھے اسکول اور پارش تھے محمد فیروش شاہ کے زمانے میں دلی کے اندر ایک ہزار مدارش تھے اور دلی کے آس پاس آگرہ عوض علیگر اور دوسرے علاقوں میں اسکول کالیگ مدر سے بے پناہ تھے جہاں حکومت ان کے خرچے برداز کرتی تھی یہ علم سے ہندوستان اتنا آراستہ تھا اور ان کی دولت سے اتنا مالہ مال تھا کہ اس وقت یورپ کے لوگ جہالت کے اندر زندگی گزار رہے تھے جب اٹلی اور یونان نے یورپ کو اور انگلینڈ کو تہذیب اور تمدن کا سبق پڑھایا ہے ہمارا ملک تہذیب اور تمدن کے آلہ میار پر تھا یہاں خودداری تھی یہاں سچائی تھی یہاں ہمدردی تھی اخوات تھی ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے ایک دوسرے کے کام آتے تھے یہاں مہمان نوازی آلہ پیمانے پر تھی یہاں ہندو مسلم کے اندر پیار اور محبت تھا کبھی بھی اس ملکی کے اندر کوئی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ہرے تمہار سے اس ملک کو اس طرح نوازہ تھا یہاں کے پانی کے جہاز اتنے مضبوط اور اتنے بڑے اور اتنے وزنی ہوتے تھے اور اتنی آلہ خوالدی کے اور عمدہ لگڑی کے بنائے جاتے تھے کہ یورپ ان چیزوں سے بالکل نہ آشنا تھا جب انگریز آئے ہیں اور یہاں کے جہاز میں یہاں کی دولت ایک جہاز میں بھرکر لے کر گئے ہیں اور جب انگلینڈ کے بندرگاہ پر وہ جہاز لنگر انداز ہوا تو وہاں کے جہاز بنانے والوں نے جب دیکھا تو آکے کی پڑی کی پڑی رہ گئی اور ایسٹ انڈیا کمپنی سے اور وہاں کے حکمرانوں سے کہنے لگے کہ آئندہ کبھی ہندوستان کا کوئی پانی کا جہاز ہماری بندرگاہ میں اور ہمارے سمندر میں نہ آئے اگر یہاں کے لوگوں نے دیکھ لیا تو ہماری اجارت کو فیل ہو جائے گی اور ٹھپ ہو جائے گی ایک جہاز کو جب دیکھ آئے تو ان کی آنکھیں پڑی کی پڑی رہ گئے اور یہاں ایسے تسیوں ہزار جہاز وہ ایسے جہاز بنا بھی نہیں سکتے تھے ان جہازوں کے اندر یہاں کی دولت بھر بھر کر لے کر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں زراد عطا فرمائی تھی یہاں کے رہنے والوں کو زراد قفن عطا فرمایا تھا یہاں سنت و حرفت لوگ جارتے تھے عالی پیمانے پر تھی یہاں دستکاری کے لوگ ماہر تھے یہاں بے پناہ دولتیں تھیں یہاں ہیر جوارات تھے یہاں سونے اور چاندی تھے اور یہاں کی دولت کا اس بات سے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جب دکن کی مہم پر جا رہے تھے تو انہوں نے صرف چاندی کے سکھوں کو وزن کرنے کا حکم دیا کہ چاندی کے سکھیں خزانے میں وزن کیے جائے ہزاروں کی تعداد میں ان کے کارندے چھ مہینے تک صرف چاندی کے سکھوں کو وزن کرتے رہے لیکن ان چاندی کے سکھوں کا ایک کونہ بھی ہلنے بھی سکا تھا کتنی دولت ہوگی اس زمانے میں ہندوستان کے تاجیروں اور بنیوں کے گھروں میں سونے اور چاندی کی بوریاں اس طرح لگی رہتی تھی اور پھیر ہوتے تھے جس طرح آج کے دور میں کسی تاجیر کے گھر میں اناج اور غلے کے پھیر لگے ہوئے ہوں نے یہی وجہ تھی کہ انگریز للچائی ہوئی لگاہوں سے دیکھتے تھے ہندوستان کے نام سن کر ان کی راج تپکتی تھی اور یہاں پوری دنیا کی دولتیں یہاں کے فرما رواؤں نے اور یہاں کے بادشاہوں نے جمع کر لی تھی اگر کسی نے حملہ کر کے یہاں کی دولت لے بھی گیا ہے تو پھر یہاں جو چیزیں تیار ہوتی تھی ان کو وہاں فروخت کیا جاتا تھا اور اس کے بدلے میں ان دولتوں کو پھر واپس لاکھا ہندوستان میں لگیا جاتا تھا اور اس طرح ہندوستان مالا مالتا اور سونے کی چھوڑیا تھا